چالیس طالب علم اور سامعین کے فہم کی ریایت کرنا ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کرنا جن کے حضم کرنے کی ان میں طاقت ہو چاہے وہ عقیدے کی ہوں چاہے صحابہ کے اختلاف کا معاملہ ہو چاہے فقہی احکام ہو ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں جو ان کو سمجھ میں آئیں جو برداشت کر سکیں وہ حتلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیت الناسہ بما یعرفون لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکیں کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائیں بعض وقات لوگوں کا کیا ہوتا ہے کوئی چیز ان کے عقل میں نہیں آتی ہے وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں کیوں اس لئے کہ ابھی ان کا لیول بنا نہیں بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تقدیر کے مسائلیں مثال کے طور پر قبر کے معاملات ہیں قیامت کے دن کے واقعات اس کی ترطیب اور وہ ساری چیزیں ہیں نہیں سمجھ میں آتی بعض وقات تو کیا کر دیتا آدمی انکار کر دیتا اے ایسا کیسا ہو سکتا ہے قبر میں عذاب مالک یومیت دین قرآن میں اللہ نے بتایا فیصلے کے دن کا مالک تو فیصلہ تب ہے ابھی کیسا ہو رہا ہے اس کا فیصلہ آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے بعض وقات انکار کر دیتا ہے تو آپ کو ایک تو بیان کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اگر شبہ ہیں تو دور کر سکیں اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہیں تو آپ ایسی باتیں ڈھونڈھونڈ کے لاکے ان کے سامنے بیان کریں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی عالم نے نہیں بتائی تو ایسی باتیں بتانے سے بچیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکیں تو یہ بخاری کی روایت ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بات کرنے والا سامعین کے فہم کی ریایت کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ چیز ان کو حضم ہو سکتی ہے کہ نہیں کہیں یہ چیز ان کے ذہن میں کنفیوجن تو پیدا نہیں کر سکتی ہے اگر کر سکتی ہے تو نہیں بیان کرنا چاہیے اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ پکا ہو جائے